بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو چلیں شروع کرتے ہیں آج مبارا جو ہے وہ لیکچن نمبر سکسٹی ہے اور آج ہم نے لیکچن نمبر سکسٹی کے اندر جو ہے وہ سٹیٹس آف پولورائزیشن جو ہے ان کو سٹیڈی کرنے لیکچن نمبر سکسٹی اور آج ہم نے سٹیڈی کرنے ہیں سٹیٹس آف پولورائزیشن ہم نے سٹیٹس آف پولورائزیشن جو ہے وہ پریویس لی جو ہے ان کو سٹیڈی کیا تھا جس کے اندر ہم نے پلین پولورائز لائٹ سرکلری پولورائز لائٹ اور اللیپٹیکلی پولورائز لائٹ جو ہے ان کو سٹیڈی کر کے دیکھا تھا تو آج ہم نے ان کا اینالیٹیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہے یعنی کہ میتھمیٹیکلی ہم یہ جو سٹیٹس آف پولورائزیشن ہیں ان کی ایکویشنز کو کس طرح کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دیکھنا ہے فیزیکل تو ہم نے ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پریویس لی اس کو سٹیڈی کیا ہے تو آپ کے پاس جو پلین پولورائز لائٹ ہوتی ہے وہ لینئرلی سرکلری یا الیپٹیکلی پولورائز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو تا پلین آف تا پلین پولورائزڈ لائٹ کیم بی لینئرلی سرکلرلی اور ایلیپٹیکلی پولورائزڈ یہ ہمیں پتہ کہ تین طرح سے جو پلین پولورائزڈ لائٹ ہے وہ پولورائزیشن کر سکتی ہے تو اگر ہم ایک فکس پوائنٹ لیں ایک جنرل پولورائزڈ آسیلیشن کا تو وہ فکس پوائنٹ جو جنرلائز پولورائزیشن آسیلیشن کا ہے اس کو ہم رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا ویف فنکشن فنکشن آف ویف سائی آف تی ہم رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایکس اے ون کاؤ آف اومیگا ٹی پلس فائی ون پلس وائے اے ٹو کاؤ آف اومیگا ٹی پلس فائی ٹو یہ ایک ہم نے جو ٹرانسفر لی پولورائزڈ آسیلیشن ہے اس کا ویف فنکشن جو ہے اس کو یہاں پر رائٹ ڈاؤن کی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں یہ پریادک ویف کو شوک آ رہے ہیں یہ کاؤ آف اومیگا ٹی پلس فائی ون فائی ون اس کا فیز کانسٹنٹ ون ہے فائی ٹو فیز کانسٹنٹ ٹو ہے اے ون اور اے ٹو جو ہیں وہ امپلیچوڈز ہیں اور ایکس اور وائے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹر مگرنٹک ویف جو ہوتی ہے وہ پلین کے اندر ہوتی ہے تو ایکس اور وائے جو ہیں یہ پلین کے اندر ہمارے پاس ویف ہیں اور ایکس اور وائے یونٹ ویکٹرز جو ہیں وہ ایکس اور وائے ڈائریکشن کے اندر جو پلین ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو آپ اس کو ڈک سکتے ہیں کہ سائی آف ٹی ہمارے پاس آجے گا ایکس ایکس پلس وائے وائے ٹھیک ہے اور اس کو ہم رائٹ ڈاؤں کا سکتے ہیں کہ سائی آف ٹی ہمارے پاس سائی ایکس آف ٹی پلس سائی وائے آف ٹی وائے یونٹ ویکٹر اور ادھر ہمارے پاس ایکس یونٹ ویکٹر جو ایکس اور وائے ڈائریکشن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ والی جو ہے یہ ایک ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون جو ہے وہ آگئی ہے جو ایک پلین پلرائزڈ لائٹ جو ہے اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے کسی پلین کے اندر ایکس اور وائے ڈائمینشنز ہیں اس پلین کی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس فائی ون اور فائی ٹو جو ہے یہ آربیٹری فیز کانسٹینٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو فائی ون اور فائی ٹو ہے فائی ون فائی ٹو یہ کیا ہے یہ آربیٹری فیز فیز کانسٹینٹس ہے ٹھیک ہے کہ یہ فیز کو ریپریزنٹ کریں ڈائمینشن کے اندر جو A1 اور A2 ہے یہ ایمپلیچوڈ ہے دو آسیلیشنز کے ٹھیک ہے A1 A2 اور ایمپلیچوڈ آف آسیلیشنز یہ ہمارے پاس ایمپلیچوڈ ہے آسیلیشنز چھیک ہے اور یہ دو آسیلیشنز یہ سپر امپوز کر رہی ہیں یعنی کے یہ دو آسیلیشنز یہ ہم نے یہ retaliationز لکھا ہے یہ کارڈنگ acidic to principle of سپر پوزیشن ہے کہ دو آسیلیشن جہہاں سپر امپوز کر رہی ہیں ایک دوسرے میں اےڈ ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو انحانس کر رہی یہی کہتا ہے دو ویف جو ہوتی ہیں واپس میں ایڈ آپ ہوتی ہیں یہاں وہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو جو ہے وہ ارحانس کر دیتی ہیں یہاں وہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون ہے اس ایکویشن نمبر ون کے اندر آپ دیکھیں کہ ایکس اور وائے جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں ایکویشن نمبر ون میں ایکس دو ایف ہمارے پاس ای ون کاز آف اومیگا ٹی پلس فائی ون ہے اور وائے ہمارے پاس ای ٹو کاز آف اومیگا ٹی پلس فائی ٹو ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم ان کو یوں بھی لکھ سکتے اور اوپن کر دیں کہ ایکس اوور اے ون میرے پاس جو ہے اس کو میں رائٹ ڈون کر سکتا ہوں کاز آف اومیگا ٹی کاز آف فائی ون مائنس سائن آف اومیگا ٹی سائن فائی ون ٹھیک ہے یہ کوئی ایکویشن نمبر ٹو آ ہوئی ہمارے پاس اس کے بعد اس کو میں لکھ سکتا ہوں یہاں اپر ٹھیک ہے وائے اوور اے ٹو چھیک ہے اس کو ہم یہ رائٹ ڈون کر سکتے ہیں وائے اوور اے ٹو اور اس کو ہم لکھ لیں کہ وائے اوور اے ٹو کاز آف اومیگا ٹی کاز آف فائی ٹو مائنس سائن آف اومیگا ٹی سائن آف فائی ٹو یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر تین جو ہے وہ آگے گی اب آپ ملٹیپلائی کریں ایکویشن ٹو کو کاز فائی ٹو کے ساتھ اور ایکویشن ٹری کو کاز فائی ون کے ساتھ اور ان کو آپس میں کیا کریں آپ ان کو سبٹریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائی کریں پہلے آپ کاز فائی ٹو سے ایکس اوور اے ون کاز فائی ٹو ٹھیک ہے جی تو کاز آف اومیگا ٹی کاز آف فائی ون کاز آف فائی ٹو مائنس سائن آف اومیگا ٹی سائن فائی ون اور کاز فائی ٹو اس کے بعد جو ہمارے پاس دوسری ایکویشن ہے اس کو فائی ون سے ٹھیک ہے جی اس کو آپ کاز فائی ون سے جو ہے وہ ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے وائی اوور اے ٹو کو اس کو کاز فائی ون سے جو ہے وہ آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا دیکھیں اس کو ہم رائیڈ ڈاؤن کرتے ہیں وائی اوور اے ٹو کاز آف فائی ون اور لکھیں اس کو کاز آف اومیگا ٹی کاز آف فائی ٹو کاز آف فائی ون مائنس سائن آف اومیگا ٹی سائن فائی سائن آف اومیگا ٹی سائن فائی ٹو اور کاز فائی ون یہ ہمارے پاس دو ایکویشن جو ہیں وہ آ جائیں گے اب آپ ان ایکویشن کو ایک دوسرے میں سے سبٹریکٹ کریں یعنی کہ ایکس آور اے ون مائنس ایکس آور اے ون کاز فائی ٹو مائنس وائی اوور اے ٹو کاز فائی ون کو ایک دوسرے سے مائنس کریں یہ ہمارے پاس جب ہم مائنس کریں گے تو کیا بنیں گے ایکویشن دیکھیں آپ کہ x over a1 کاز فائی 2 minus y over a2 کاز فائی 1 that is equal to کاز آف اومیگا ٹی کاز فائی 1 کاز فائی 2 minus sin اومیگا ٹی sin فائی 1 کاز فائی 2 ٹیک ہے اور minus ٹیک ہے minus یہ ترم ہمارے گی کاز آف اومیگا ٹی کاز آف فائی 2 کاز آف فائی 1 پلس یہ پلس ہو جائے گا منس سے کرے گا تو یہ پلس ہو جائے گا sin اومیگا ٹی sin فائی 2 اور کاز فائی 1 ٹیک ہے دیئے ہمارے پاس جو ہے آ جائے گا اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان ایکویشنز کے اندر کاز اومیگا ٹو کاز فائی 1 کاز اومیگا ٹی کاز فائی 2 یہ سیم ٹرمز ہیں دی ویل کینسل آٹ تو ہمارے پاس آ جائے گا ایکس اوور اے ون کاز آف فائی 2 minus وائی اوور اے ٹو کاز آف فائی 1 اور یہ آ جائے گا ہمارے پاس یہاں آ جائے گا اگر میں سائن اومیگا ٹی کو کامل نکال دوں تو میرے پاس سائن فائی 2 کاز فائی 1 اور منس سائن فائی 1 کاز فائی 2 یہ چیز میرے پاس بن جائے گی اور اس کو میں رائٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں کہ ایکس اوور اے ون کاز فائی 2 منس وائی اوور اے ٹو کاز فائی 1 سائن آف اومیگا ٹی انٹو یہ ہمارے پاس آ جائے گا سائن آف اومیگا ٹی انٹو سائن آف فائی 2 سائن آف فائی 2 منس فائی 1 ٹھیک ہے یہ چیز میرے پاس آ جائے گی سائن آف اومیگا ٹو منس اور یہ میرے پاس ایکویشن نمبر فور جو ہے وہ بن جائے گی ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ان کو ملٹیپلائی کیا کاز فائی 1 اور کاز فائی 2 کے ساتھ ٹھیک ہے پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے سے سبٹریکٹ جو ہے وہ ہم نے کر دی گیا اب اسی طرح پھر جو آپ ایکویشن 2 ہے اس کو سائن فائی 2 اسے ملٹیپلائی کرے اور ایکویشن 3 کو سائن فائی 1 سے کرے اور پھر ان کو سبٹریکٹ کرے اسی طرح یہی جو پراسس ہم نے کیا ہے اب یہ ہمیں دوبارہ پراسس جو ہے وہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ پراسس دوبارہ ہمیں کرنا پڑے گا آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ایکویشن نمبر 2 ہے ایکویشن نمبر 2 کو آپ ملٹیپلائی کریں سائن فائی 2 سے ٹھیک ہے ایکس اوبر ای ون سائن فائی 2 اس ایکویل ٹو کاؤ آف اومیگا ٹی کاؤ آف فائی ون سائن فائی 2 مائنس سائن آف اومیگا ٹی سائن فائی ون سائن فائی 2 ٹھیک ہے اسی طرح اب آپ جو ایکویشن نمبر 3 ہے وائی اوبر اے ٹو والی ایکویشن نمبر 3 کو سائن فائی ون سے ملٹیپلائی کریں وائی اوبر اے ٹو سائن فائی ون تجھے آ جائے گا کاؤ آف اومیگا ٹو کاؤ آف اومیگا ٹو کاؤ فائی 2 اور سائن فائی ون مائنس سائن اومیگا ٹی سائن فائی 2 اور سائن فائی ون ٹھیک ہے اب سیمیلر دوبارہ سے کیا کریں کہ آپ ان کو اس میں سے اس کو سبٹریکٹ کر دیں ایکس اوبر اے ون سائن فائی 2 میں سے وائی اوبر اے ٹو سائن فائی ون کو سبٹریکٹ کر دیں تو کیا آئے گا آپ کے پاس ایکس اوبر اے ون سائن فائی 2 مائنس وائی اوبر اے ٹو سائن فائی ون that is equal to کاؤ آف اومیگا ٹی کاؤ آف فائی ون سائن آف فائی 2 ٹھیک ہے مائنس سائن اومیگا ٹی سائن فائی ون سائن فائی 2 مائنس کاؤ آف اومیگا ٹ کاؤ فائی 2 سائن فائی 1 مائنس سائن آف اومیگا ٹ سائن فائی 2 سائن فائی 1 یہ تم سائن they will cancel out x over a1 سائن فائی 2 minus y over a2 سائن سائن فائی 1 will be equal to کاؤ آف اومیگا ٹی ان دونوں ٹرموں میں سے کامل نکل آئے گا تو ہمارے پاس آئے گا کاؤ فائی 1 کاؤ 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 فائی 1 سائن فائی 2 مائنس کاؤ فائی 2 سائن فائی 1 یہ چیز جو ہی ہے ہمارے پاس بن دے گی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو x over a1 سائن فائی 2 minus y over a2 سائن فائی 1 ہے that is equal to کاؤ آف اومیگا ٹی کاؤ آف اومیگا ٹی سائن آف فائی 2 مائنس فائی 1 اور this is ایکویشن نمبر 5 ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہ ہے ایکویشن نمبر 5 یہ ہے وہ آگئی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ایکویشن 4 اور 5 کو سکویر لینا اور ان کو ایڈ کر دینا ایکویشن 4 اور 5 کا سکویر لینا اور سکویر لینے کے بعد ان ایکویشن اس کو آپ نے ایڈ اپ کر دی ٹھیک ہے جی ہمارے پاس جو ایکویشن نمبر 4 ہے دیکھیں x over a1 cause of 5 2 minus y over a2 cause of 5 5 1 is equal to ہمارے پاس sine of omega t اس کا square لیں sine square omega t ہمارے پاس آ جائے گا اور sine square into 5 2 minus 5 1 یہ چیز آ جائے گی اسی طرح آپ square لیں ایکویشن نمبر 5 کا x over a1 sine phi 2 minus y over a2 sine phi 1 ka square that is equal to cos square omega t اور یہ براپر آ جائے گا cos square omega t sine square phi 2 minus 5 sine sine square phi 2 minus 5 اب یہ ان کو add کر دیں ان equations کو ان equations کو آپ add up کر دیں آپ ان کو add کریں x over a1 cos phi 2 minus y over a2 cos phi 1 ka square plus x over a1 sine phi 2 minus y over a2 sine phi 1 ka square that is equal to اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس sine square ان دونوں میں سے کام نکل سائن سائن سکیر phi 2 minus phi 1 سائن سکیر phi 2 minus phi 1 کام من اور اندر ہمارے پاس رہ گا سائن سکیر omega t plus cos square omega t اور یہ تو محبت ہے کہ 1 کے مرابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس x over a1 cos phi 2 minus y over a2 cos phi 1 کا square plus x over a1 sine phi 2 minus y over a2 sine phi 1 کا square جو ہے that is equal to کہ جب ہم نے ان کا square لے کر ان کو جمع کیا تو ہمارے پاس یہ آ آگیا sine square 52 minus 51 کے برادر یہ ہمارے پاس جو ہے equation number 6 this is the main equation یعنی کہ یہ equation number 6 سامنے نکال لی ہے اس equation number 6 کی base کے اوپر یہ جو phases ہیں ان میں ان کی values کو change کر کے ہم دیکھیں کہ کون سی light ہمارے پاس linearly polarized نکلتی ہے کون سی light ہمارے پاس elliptically polarized نکلتی ہے اور کون سی light ہمارے پاس circularly polarized جو ہے وہ نکلتی ہے اب ہم نے یہ equation number 6 ہے this is the main equation to discuss the polarization تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کر کے تو پہلا لیتے ہیں case a case number a پہلا case ہم لیتے ہیں اگر ہمارے پاس 52 minus 50 کے برابر ہے یعنی کہ اس equation 6 کے اندر اگر ہم 52 minus 51 کو 0 رکھ دیں تو sine square 52 minus 51 کیا ہو جائے گا وہ بھی 0 کے برابر ہو جائے گا sine square 0 0 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں sine square equation 6 میں کیا بن جائے گی مارے پاس x over a1 ٹھیک ہے اور اس کو ہم write down کر سکتے ہیں x over a1 cos phi 2 minus y over a2 cos phi 1 کا square plus x over a1 sin phi 2 minus y over a2 sin phi 1 کا square اور یہ آ جائے گا 0 کے برابر یہ term 0 0 کے برابر ہو جائے گا اب آپ اس کا square جو ہے اس کو بے شak آپ open کر دیں x x a1 x square over a1 کا square cos square phi 2 plus y square over a2 کا square cos square phi 1 plus plus اس کو open گار دیں x square over a1 کا square بلکہ اس کے ساتھ ایک او term مانی ہے یہاں پر کیونکہ ہم نے square کھول ہے تو plus plus 2 x y پھل جہاں minus minus 2 x y a1 a2 cos phi 1 cos phi 2 ٹھیک ہے یہ اس کے برابر آنے گا cos phi 1 cos phi 2 ٹھیک ہے اسی طرح اب آپ جو ہے اگلی term جو ہے اس کو open کریں اگلی term کو open کریں گے تو plus x square over a1 کا square sin phi 2 plus y square over a2 ka square sin square phi 1 minus 2 x y a1 a2 sin phi 2 sin phi 1 that is equal to 0 اور اور یہ ہمارے پاس 0 کے برابر ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہاں سے x square over a1 کا square دوسری term یہ اس کے ساتھ ملائیں یہ ایک جیسی ہیں اندر کیا آجائے گا cos square phi plus sin square phi اس کے بعد wild کا square over a2 کا square اندر آجائے cos square phi 1 plus sin square phi 1 اور ہمارے پاس یہ دونوں minus minus یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو دو دو سے کٹ جائے گا ہمارے پاس کیا آجائے گا minus x y minus x y over a1 a2 cos phi 1 cos phi 2 اور minus 2 ہی آپ لے 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 بھی اور minus 2 x y a1 a2 اور sin phi 1 sin phi 2 equal to 0 2 1 1 1 1 2 1 1 وان فورٹی مائک آف کریں اگنا مائک آف کریں بھائی اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس x square over a1 کا square plus y square over a2 کا square اور یہ ہمارے پاس بن جائے گا minus 2 x y a1 بلکہ یہ جمع ہوکے ہمارے پاس آ جائے گا minus 2 x y اگر ہم کامن کالیں a1 a2 کو تو ہمارے پاس اندر جو ہے یہ کیا چیز بن جائے گی یہاں سے minus کامن کالا تو cause phi 1 cause phi 2 minus plus sine phi 1 sine phi that is equal to zero میں نے یہ minus 2 x y جو کامل تو وہ اندر جاگ اس کو minus کو جو کامل نہیں گیا تو اس کو plus کر دے گا تو یہ ہمارے پاس کیا term بن جائے گی یہ ہمارے پاس یہ cause of اس کو اگر آپ open کریں تو یہ آتا ہے cause of phi 2 minus phi 1 یہ ہمارے پاس cause of phi 2 minus phi 1 جو ہے وہ x 2 over a1 کا square plus y2 کا square a2 کا square minus 2 x y a1 a2 cause of phi 2 minus phi 1 that is equal to zero یہ اس کے برابر جو ہے ہمارے پاس question آ دیں اب آپ نے phi 2 minus phi 1 کو zero لیا ہو گا ٹھیک ہے تو cause zero degree تو 1 کے برابر ہوتا ہے لہٰذا ہی equation کیا بن جائے گی x square over a1 کا square plus y2 over a2 کا square minus 2 x y a1 a2 multiply by 1 that is equal to zero اور یہ full square بن جائے گا x over a1 minus y over a1 کا square that is equal to zero اور یہ ہمارے پاس اس طرح جائے گا square ختم ہو جائے گا x over a1 minus y over a2 that is equal to zero تو یہ ہمارے پاس یہاں سے x over a1 y over a2 یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گی تو یہاں سے اگر ہم y کی ویلیو نکال لیں تو a2 over a1 x کے برابر ہمارے پاس آ جائے گا اور یہاں پر a2 اور a1 this is the slope actually equation of straight line جو ہے وہ بن گی یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں a2 over a1 کیا ہے یہ m کے برابر ہے slope ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں y is equal to mx ٹھیک ہے تو y is equal to mx یہ کہ ہمارے پاس slope ہے slope of straight line یہ ہمارے پاس سٹریٹ لائن کی سلوپ جو ہے وہ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو یہ equation آگی ہے یہ y is equal to mx y is equal to mx plus c آپ دیکھیں کہ یہ بھی equation of straight line اور یہ بھی equation of straight line ہی نکل آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس دو independent linearly polarized oscillations ہیں ان کی جو phase form ہمارے پاس آگی ہے وہ straight line کی form میں ہمارے پاس آگی ہے ٹھیک ہے it comes in the form of straight line یعنی کہ psi x of t wave function ہمارے پاس آگیا a1 cause of omega t x unit vector اور y y of t ہمارے پاس a2 cause of omega t y unit vector آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ linearly polarized light ہے جس کا total wave function psi of t جو ہے وہ a1 cause of omega t x unit vector اور plus a2 cause of omega t y unit vector کے برابر ہے تو یہ psi of t کیا ہے psi of t is a straight line کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس linearly polarized light جو ہے وہ آگیا ہے تو سیم result جو ہمارے پاس آئے گا اگر ہم phi 2 minus phi 1 کو phi کے برابر رکھ دیں ٹھیک ہے تب بھی مارے پاس جو ہے وہ یہ result آئے گا لیکن negative axis کے اندر آ جائے گا یہ آپ نے خود سے try کر کے دیکھ لینا اس کو phi 2 minus phi 1 کو 0 جو میں رکھ 0 رکھ کی پائی رکھ یں جو صرف negative کے سائن کا فرق پڑے گا باقی سارا وہی ہوگئی آپ کی سائن منٹ ہے ٹھیک ہے جی تو آج ایک case جو ہے وہ میں ڈسکس کر لیا تو کل پھر میں دوسرا case ڈسکس کروں گا اور hopefully کل یہ last lecture ہوں گا ہمارا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ Thank you very much